ایک سوال بہت کومن ہے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ جو درد مجھے ہو رہی ہے یہ گردے کی ہے یا کسی اور چیز کی کمر بھی وہیں پہ ہے ریڑ کی ہڈی بھی وہیں پہ ہے نیچے کولا بھی وہیں پہ ہے تو عمومی طور پہ جو سائن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مریض نے اپنا ہاتھ جونسا وہ یوں رکھا ہوتا یہ والی جگہ گردے کے ساتھ رکھی ہوتی ہے تو یہ گردے کی درد کی عمومی طور پہ نشانی مانے جاتی ہے لیکن یہ فول پروف نہیں گردے کی درد یاد رکھیے کہ کولا کی پیٹرن پہ ہوتی ہے یہ لہروں کی شکل میں آتی ہے یہ تیز ہوئی پھر ہلکی ہو گئی پھر تیز ہوئی پھر ہلکی ہو گئی اور اس کو پوسچر سے عمومی طور پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا مثال کے طور پہ کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسری کروٹ لے لوں یا میں سیدھا لیٹ جاؤں اور درد ٹھیک ہو جاتی ہے گردے کی تو وہ اصل میں گردے کی درد ہی نہیں اگر ٹانگ وہ اوپر نیچے کرنے سے وہ درد جنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو وہ زیادہ چانسی ہیں کہ وہ گردے کی درد نہیں گردے کی درد آپ کو بزاتے خود اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے پوسچر سے اس کا ریلیشنشپ نہیں رہتا لیکن اگر جھکنے سے درد ہو رہی ہے سائیڈ ویز ہونے سے درد ہو رہی ہے تو وہ ریڈ کی ہڈی یا پٹھوں سے اٹھنے والی درد ہے اگر وہ چلنے سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوڑ کی درد ہو سکتی ہے اور ریڈ کی ہڈی کی بھی ہو سکتی ہے شیعتکہ کی بھی ہو سکتی ہے اگر ٹیس جھون سے اٹھتی ہے وہ اس سائیڈ سے اٹھتی ہے اور نیچے ٹانگوں میں گھٹنے سے نیچے تک جا رہی ہے تو وہ ریڈ کی ہڈی سے اٹھنے والی درد ہے جیسے ریڈی کلو کہتی ہے شیعتکہ کہتے ہیں لیکن اگر درد صرف اسی جگہ پر رہتی ہے اور لہروں کی شکر میں اٹھتی ہے گردے کی مقام پہ ہے تو وہاں پہ ہی درد یہ زیادہ تار ہوتی رہتی ہے اور اس سے آگے آتی ہے اگر وہ آگے ٹریول کرنا شروع ہوتی پشاپ کی نالی میں تو گردے کی درد آگے کی طرف آگاتی ہے اور ونس اگن وہ اپنی نیچر لہروں والی پرقرار رکھتی ہے اور بیچ میں بالکل غائب بھی ہو سکتی ہے پھر اگر یہ مسانے اور اس سے نیچے چلے جاتی ہے تو یہ پشاپ کی نالی کی ٹپ تک بھی آسکتی ہے اور شدید درد کی صورت اختیار کرتی ہے اور اگر پشاپ کی نالی کی ٹپ تک آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پتھری غالباً نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی لوکیشن اور نرو انڈنگز اس طرح دونوں کی کمبائن ہو جاتی کہ وہ اصل میں پتھری نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے درد ہوتی ہے یہ درد ہوتی اس لیے ہے کہ پشاپ کی نالی کے اندر تین میلی میٹر کا تقریباً اپرچر ہوتا ہے جب بھی کوئی پتھری اس سے بڑی ہوتی ہے تو پیچھے سے قدرت اسے نکالنے کے لیے زور لگاتی ہے جب وہ زور لگاتی ہے بار بار جھٹکا لگتا ہے تو اس سے تکلیف پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے یہ نظام اسی لیے رکھا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی چیز پھس رہی ہو تو ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس کے لیے اپنے مولد سے رابطہ کر لیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے اگر ہی ہمیں پتہ نہ چلتا تو گردے اندر ہی بلوک ہو کے ہمیشہ کے لیے ڈیمیل رکھتے تکلیف بہت بری اللہ تعالی کسی کو نہ کرے جس کو ہے اللہ اس کو شفاہ دیں لیکن یہ تکلیف بعض کت ہمیں وقت پر بتا دیتی ہے کہ اس سے بڑے نقصان سے بچت ہو سکتی ہے ابھی بھی آپ اپنے مولد سے رابطہ کر سکتے ہیں پشاب کی نالی جنسی ہے جب اس سے گزر جاتی ہے تو اس عمومی طور پر پشاب میں خون بھی آتا ہے تو خون پشاب کے اندر اگر بار بار آ رہا ہے اور آپ کو کسی دفعہ پتھری بتائی گئی ہے اور اب اگر الٹرسون میں وہ نظر نہیں بھی آ رہی تو پھر شاید آپ کو سیٹی سکین کی ضرورت پڑے کیونکہ پتھری ہو سکتا ہے نیچے لیوالے حصے میں چلے گئی ہو اور وہ اب اتنے واضح طریقے سے نظر نہ آ رہی ہو الٹرسون میں لیکن وہ عمومی طور پر سیٹی سکین میں کنفرم ہو جاتی ہے اور پھر اس کا مطلوبہ علاج کیا جا سکتا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے مطلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں